دنیا کے زیادہ تر لوگوں کو یہ غلط فہمی رہی ہے کہ وہی سینہ طاقتور ہوتی ہے جس کے پاس بھاری بھرکم ہتھیار کا بھنڈار ہو یوکرین یود سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سوچ غلط ہے جنگ لڑنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن جیتنے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے سینکوں کا جذبہ 1965 میں پاکستان کو غرور تھا کہ امریکہ سے خیرات میں ملے آدھونک ہتھیاروں کے دم پر وہ بھارت کو ہرا دے گا کیا ہوا جب پاکستان کا سامنا بھارت کے ایک پرم ویر سے ہوا دیکھیں ٹیلی سیریز کا اپیسوڈ بے مصال بریوری بیونڈ ایماجینیشن 15 اگست 2022 لالکلہ ڈلی آزادی کے امرت محفظو پر لالکلہ سے تیرنگے کو 21 توپوں کی سلامی ایسا پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس بار تیرنگے کو توپوں کی سلامی خاص تھی کیونکہ پہلی بار سلامی اس توپ سے دی گئی جو شت پرتشت بھارت میں بنی ہے تقنیق سے لے کر میٹل تک سب کچھ بھر دھیارڈیوں کے ویگیانیکوں کے بنائے اس گریش میں کا نام ہے ایٹی جیس یعنی ایڈوانس ڈوڈ آرٹیلری گن سسٹم 48 کلومیٹر دور تک سٹیگ نشانہ لگانے کا ریکارڈ بنا چکی اس توپ کی ایک اور خوبی ہے وہ یہ کہ چاہے ریگستانی علاقہ ہو یا پھر گھماو دار پہاڑی راستے یہ توپ کہیں بھی لے جائی جا سکتی ہے ریگستان کی تپتی گرمی اور لگتاک کی خون جما دینے والی سردی میں اس توپ کا ٹرائل پورا ہو چکا ہے یہ توپ بھارت کے ان جابازوں کے ہاتھ میں آئے گی تو دشمنوں پر کتنا کہر پر پائے گی یہ سوچ کر ہی پاکستان کے پرانے فوجیوں کو سہرن ہونے لگی انہیں 1965 کا وہ دن یاد آ گیا جب بھارت کے ایک پرمویر نے معمولی سی آرٹیلری گن سے ویرتا کا بے مثال اتحاص لگ دیا تھا 9 ستمبر 1965 چیما گاو خیمکرن سیکٹر امرتصر پنجاب اس پرمویر کا نام تھا عبدالحمید بھارتی سینہ کی فورت گرنیڈیر کے کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار عبدالحمید کا سامنا پاکستان کے پیٹن ٹینکوں کے کافیلے سے ہوا 1965 کی جنگ میں پاکستان کو سب سے زیادہ گومان انہی امریکی ٹینکوں پر تھا جسے گھیرنی کی رننی تھی بھارتی سینہ کی کمانڈر لیٹیننٹ جنرل ہربخش سنگھ پہلے ہی بنا چکے تھے پاکستانی ٹینکوں کو پہلے ہی دن ان کی بٹالین نے پاکستان کے تیرہ ٹینک دھوست کیے تھے جن میں چار ٹینکوں کا شکار اکیلے عبدالحمید نے کیا تھا عبدالحمید کے ریکوائلس گن اور پاکستان کے پیٹن ٹینکوں کی جنگ اگلے دن یعنی 10 ستمبر 1965 کو بھی جاری رہی پاکستانی سینہ کی اندھا دھند فائرنگ کے بیچ عبدالحمید نے ایک اور ٹینک کو نشانہ بنا لیا اسی دوران وہ پاکستانی گولاباری کی چپیٹ میں آئے اور شہید ہو گئے یدھ کے اتحاس میں شوری ساحس اور رنیتی کی ایسی مثال کہیں اور نہیں ملتی جب مامولی آٹیلری گن سے کسی سینک نے ٹینکوں کو تحس نحس کر دیا ہو